بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو آورڈ اکیڈمی آف مینلمنٹ انڈ سائیسو کی طرف سے فری آن لائن ایم ایس آفیس ٹریننگ کی طرف سے خوش حمدود کہتا ہوں یہ ہمارا آج کا پہلے لیسن ہے جو کہ ہم پاور پوائنٹ سے سٹارٹ کریں گے بہتر تو نارملی ایم ایس ورڈ سے ٹریننگ کا سٹارٹ کرنا چاہیے لیکن جب آپ پاور پوائنٹ سیکھ لیتے ہیں تو اس میں اتنے ٹولز ہوتے ہیں اتنے کس میں سکل آپ کے ڈیویلپ ہو جاتی کہ آپ کو ایم ایس ورڈ سیکھنا کوئی مسئلہ نہیں جاتا تو اس لیے میں نے اس ٹریننگ کا آغاز ایم ایس پاور پوائنٹ سے سٹارٹ کیا تو بسم اللہ پڑھتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم تقریبا ہر لیسن میں کوئی آر سے دس سلائیڈیں پڑھا کریں گا دس پوائنٹ ہوں گے جو سٹارٹ کیا کریں گے اور جن پہ پریکٹس آپ لوگوں نے کرنی ہے اگر آپ کے کوئی پرابلم آئے گا تو آپ نے مجھے ساتھ ساتھ میں کمینٹس میں پوچھتے رہنا ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے جو بھی سیکھنا ہے تو سب سے پہلے پاور پوائنٹ سیکھنے کے لیے آپ اس کو سٹارٹ کیا کرتے ہیں تو ہم اپنے سمپل ڈسکٹاپ پہ آ جاتے ہیں یہاں سے آپ نے پاور پوائنٹ کھولنا ہے اپن کرنا ہے اور یہی سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے تو آپ جسٹ لائک وائٹ پیپر ہیں یہاں سے ہم آپ کے کیسے پاور پوائنٹ کو سٹارٹ کرنا ہے کیسے اپن کیا جاتا ہے اس کے کون کون طریقے سے ہم اس کو اپن کر سکتی ہیں سب سے پہلے تو آپ سٹارٹ کے بٹن پہ جانس کلک کریں اور یہاں پہ آپ جو سٹ بار ہے یہاں پہ پاور پوائنٹ لکھیں گے پاور پوائنٹ تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس ٹاپ پہ آ گیا پاور پوائنٹ ایٹو دہنٹ ٹین کا ہے اگر اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ کھول جائے گا پاور پوائنٹ اس کو کلوز کر جاتا ہے دورہ طریقہ آگا ہے آل پروگرام میں جائیں یہاں پہ آپ کو مایکروس آفیس ملے گا یہ مایکروس آفیس ہے یہاں پہ کلک کریں تو آفیس سوچ کے جتنے بھی پروگرامز ہیں جتنے بھی ایپس ہیں یہ آپ کو اپشن میں آئے جائیں گی اس میں مایکروس آفیس ایکسس ہے مایکروس آفیس ایکسل ہے انفو پاتھ ہے انفو پاتھ فلر ہے نوڈ ون ہے آؤٹ لوگ کا پاور پوائنٹ ہے پبلیشٹ ہے اور یہ شیئر پاور پوائنٹ اور ہم یہاں پہ جو سیکھنا چاہ رہے ہیں پاور پوائنٹ اس کو آپن کریں گے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ بھی کھول جائے گا یہ دوسرہ طریقہ تھا ہمارا اب سب سے بیسٹ اور آسان طریقہ جو ہے پاور پوائنٹ کھنے آپ ڈسکٹاپ پہ کہیں پہ بھی بلینک سپیس پہ جو کلک کریں تو نیو میں جائیں نیو میں جانے کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھیں مائکرو سافٹ ورڈ ہے پاور پوائنٹ ہے پبلیشٹ ہے اور یہ ایکسل ہے ہم پاور پوائنٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو پاور پوائنٹ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک فائل اوپن ہو جائے گی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں اور ایٹس اٹرہ کوئی بھی آپ نام دینے چاہے ہیں تو آپ اس کو دے سکتے ہیں یہ فائل آپ کی اوپن ہو جائے گی ایک اور طریقہ بھی ہے اس پوز کہ آپ نے یہ اوپن کیا پاور پوائنٹ کو جو آپ نے گرہٹر اوپن کیا تھا اس کے فائل کے اوپن میں جائیں گے اور ادھر آپ اوپن کے اوپن میں جائیں گے تو آپ کے پاس جتنی آپ نے اوپن کی تو یہ سارے سارے آپ کے پاس آ جائیں گے اب دیکھیں یہ ملائے کہ اوپن کو اوپن نہیں کیا ہوا تھا وہ الگ سے سی ہو جائے تو اسی بھی اوپن کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ایک بلینک پاور پوائنٹ کی جو فائل تھی اسے جن جن پہ میں نے کام پہلے کیا ہوا ہے تو یہ لیسن ون کو میں نے پہلے بھی اوپن کیا تو اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس اوپن ہوگا یہ بھی طریقہ ہے لیکن سب سے آسان طریقہ جو میں نے ڈسک ٹاپ پہ بلینکس جگہ پہ آپ کو رائٹ کلک کرنے کے بعد نیو میں جائیں اور جو کہ آپ ورڈ کھولنا چاہتے ہیں پاور پوائنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ کھول سکتے ہیں تو سٹارٹ کے ہم نے کون سے تین طریقہ دیکھیں کلک دی رائٹ بٹن کے رائٹ بٹن پہ کلک کریں تو آپ کے پاس جیسے اپشن آ جاتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیں پاور پوائنٹ اوپر آ رہا ہے اور آف اصول میں آل پروگرام میں جا کے آف اصول میں جائیں تو بھی اوپن کر سکتے ہیں دوسرا اپشن تھا بائی رائٹ کلکنگ ایڈ ڈسک ٹاپ جو کہ سب سے آسان طریقہ ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ رائٹ کلک جب آپ کرتے ہیں ایک دفع میں پھر بھی کر دیتا ہوں کہ جب آپ رائٹ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس نیو میں جاتے ہیں اور اپشن آپ کے پاس آ جاتے ہیں پاپ پوائنٹ وارڈ ایکسل جو بھی آپ کو کھولنا تو آپ کھول سکتے ہیں اور تیسٹا اپشن تھا تو سٹارٹ پاور پوائنٹ بائی اوپننگ کے پریزنٹیشن کہ کوئی اور بھی پریزنٹیشن آپ نے اوپن کی ہوئی ہے تو آپ فائل میں جائیں اور یہاں سے ایک نیو ہے جہاں سے نئی اگر آپ فائل کھولنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی پہلے سے آپ کے پاس موڈیو جب اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اوپن کے اپشن میں آپ جائیں گے تو آپ کے پاس اویلیبل لسٹ آ جائے گی جس میں سے آپ اوپن کر سکتے ہیں یہ تین طریقے تھے پاور پوائنٹ سائیڈ کو اوپن کرنے کے لئے وارک ان دی پاور پوائنٹ یوزر انٹرفیس کے اس کا کون سا طریقہ ہے یوزر انٹرفیس میں آپ اس کو اوپن کرتے ہیں آپ کے پاس جو ورکنگ اریا آتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ آپ نے کرنا ہے اور یہ پاور پوائنٹ کس لئے استعمال ہوتی ہے یہ اس کے بہت سارے جو جب آپ کریئٹ کرتے ہیں یا کہیں سے آپ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں فارمیٹ اس میں سے کر سکتے ہیں ایڈٹ سلائٹ کنٹینٹ ہیں جو آپ کے پاس سلائٹ انٹینٹ الائک اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایڈٹ کر سکتے ہیں لیسن نمبر ون ہے اگر لیسن نمبر آپ ٹو کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں پچھر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹیبل انسٹ کر سکتے ہیں چارٹس شیپس سیمبل ایکویشن کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کی بہت ساری ایٹلائزیشن ہے تو یہ تو اس کے استعمال ہیں یا یوزر انٹر فیس ہے جو آپ کی مہم یہ جو پوری سلائٹ سلائٹ کے اوپر ایلیا نظر آ رہا ہے اس کو آپ کے کہتے ہیں یوزر انٹر فیس اس سے آگے دیکھیں کہ یہ جس طریقے سے ہمارے پاس مین سلائٹ ہے اس کے جو مین مین پارس ہیں دیکھیں آپ کا یہ سب سے پہلے ٹاپ پہ آپ آ جائیں تو یہ لیسن نمبر ون لکھا ہوا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے ٹائٹل اس کو ہم کیا کہیں ٹائٹل بار ٹائٹل بار یہ جہاں پہ آپ کا ٹائٹل ہوگا جو اس سلائٹ یا اس فائل کو آپ نے نام دیا ہوئا ہے وہ ٹاپ پہ شہور آ رہا ہوگا اس کو آپ کہہ رہیں گے ٹائٹل بار یہ یہاں تھا کیسا ہے اور یہ آپ کے جو ہے اس سے نیچے ریبن آ جاتا یہ ایریا اوپر والے چھوڑ دیں تو آپ کے یہ ایکسس بار ہے یہ کوئک ایکسس ٹول ہیں جن سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں یہ ونڈو میننگ میں ٹول ہیں آپ منمائز کر سکتے ہیں ونڈو کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یا اس سے کم یا کلوز کر سکتے ہیں اور اس سے آپ اس ریبن کو اوپن یا کلوز کر سکتے ہیں یہ جو آپ کا نیچے والا آپشن ہے اس جو اوپر کی طرف ایرو کا سمبل آ رہا ہے تو یہ نیچے والا جو آپ کا ایریا اس کو ریبن کہتے ہیں یہ ٹیبز ہوتی ہیں فائل، ہوم، انسٹ، ڈیزائن، ٹرانزیشن، اینیمیشن، سلائیڈ شو، ریویو، ڈیو، یہ سارے کے ساری ٹیبز ہیں ہر ایک کی اپنے فنکشن میں اب یہ ہوم کے اندر جب ہم یہ ایکٹیو ٹیبز کہتے ہیں ہوم کو اور اس میں جب آپ کام کر رہتے ہیں تو یہ ہوم پہ آپ کام کر رہتے ہیں اور یہ سارے کے سارے آپ کے شور ہوتے ہیں جب آپ کسی جب یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ایکٹیو ہو جائیں گے پہلے ایکٹیو نہیں ہیٹھیں آپ دیکھیں یہاں پہ ایکٹیو نہیں ہے صرف نئی سلائیڈ آپ انسٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے ایکشن میروں گے لیکن جب آپ ٹیکسٹ پہ جائیں گے تو آپ کی یہ سارے کے سارا ایریا ایکٹیو ہو جائے گا جو جو آپ ایکشن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کا جو ہے نیچے والا ایریا ہے اس کو ہم سٹیٹس بار کہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ بک کی شکل ہے یہ جو سلائیڈ کے سوٹر ہے اور کمنٹس ہیں نورس ہیں یہ سارے کے سارا آپ کا اس کو سٹیٹس بار کہتے ہیں تو مین جو کتنے ہمارے پاسیس ہیں ایک ٹائٹل بار ہے ایک ریبن ہے اور ایک سٹیٹس بار ہے ان کو مزید بھی ہم سب ہیرز میں بھی دسٹیٹس بیوٹ کرتے ہیں آگے ہم پڑھیں گے ٹائٹل بار ٹائٹل بار میں آگے پھر اس کو تین حصوں میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کتنے حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں درمیان میں جو ہے وہ فائل کا نیم ہوتا ہے اس کو ہم ٹائٹل کہتے ہیں اور جو یہ ٹولز ہیں جن سے آپ سیو، انڈو، ری ڈو اور سلائیڈ کو پلے جو کرتے ہیں سلائیڈ شو کرتے ہیں کرانٹ فائل سے یا بیگننگ سے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم کوئک ایکسیس ٹول بار اور یہ جس سے پوری جو پاور پوائنٹ کی وینڈو ہم مینیج کر رہتے ہیں کلوز کرتے ہیں میکسیمائز کرتے ہیں یا مینیمائز کرتے ہیں تو اس کو وینڈو مینیمیڈ کہتے ہیں اور یہ جو ریبن نیچے والا پورا دسپلی اس کو جب اپشن جو ہوتا ہے آپ کا اپن کا یا کلوز کا یا اس کو مینیمائز کرنے کا یا آئیڈ کرنے کا تو اس کو کہتے ہیں ریبن ڈسپلی اپشن یہ اس کا بٹن ہوتا ہے جو ریبن کو آئیڈ کرتا ہے یا ڈسپلی کرتا ہے یہ بٹن ایرو ڈھو اس کے بعد یہ دیکھیں ریبن کا بٹن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے اس میں فردر جو ہے یہ گروپس ہوتے ہیں یہ سارا ایریا جو سلائیڈ فونٹ پیرا گراف اس کو ہم کیا کہیں گے گروپس اور یہ ہوم جو ایکٹیو کی ہے دوسری جو باقی ریمیننگ ہیں وہ ان ایکٹیو کیز ہوتی ہیں اور یہ جو ایرو ہے آپ کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائی لاگ باکس لینچر ڈائی لاگ باکس لینچر اور یہ جو ہماری سٹیٹس باہر ہے اس پہ ہم نے کمنٹس وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں نورٹس ایڈ کرتے ہیں اور اس کو ہمارے پاس اپشن ہوتا ہے ہم ان میں سے کچھ چیزیں شو کر سکتے ہیں اور کچھ ہائیڈ کرتے ہیں جیسے آپ یہ کھالی جگہ پہ آپ رائٹ کلیک کریں گے تو آپ کے پاس اپشن ہے جو جن پر ٹک لگا ہوئے ایڈ سنین کے یہ شو ہو رہے ہیں اگر ان میں سے آپ کچھ کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو یہ کلیک کو ہٹ ریموو کر دیں گے تو وہ چیز اپشن آپ کے پاس سے ہٹ جائے گا اس کے علاوہ آپ اگر فائل میں جائیں اور یہاں پہ آپ انفو کلیک کریں آپ کے پاس سارے کے سارا اپشن اس جو پاور پوائنٹ سلائیڈ آپ یوز کر رہے ہیں جو فائل آپ نے اپن کی ہوئی ہے اس کے بارے میں سارے کے سارے انفرمیشن دے گا کہ اس کا سائز کتنا ہے اس کی سلائیڈیں کتنی ہیں اور اس میں سے اگر کوئی سلائیڈ ہیڈن ہے وہ بتائے گا اس کا ٹائٹل کیا ہے ٹائگز وغیرہ اگر آپ نے کچھ لگائے ہوئے ہیں یا یہ سارے کے سارے آپ کو اپشن دینے شروع کر دے گا انفرمیشن دیتا ہے آپ کو انفو سے اس کے علاوہ آپ انسٹ کے اپشن میں جب جاتے ہیں تو بہت سارے چیزیں انسٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے انسٹ کو کلیک کیا تو یہاں سے دیکھیں آپ سلائیڈ انسٹ کر سکتے ہیں ٹیبل پکچر آن لائن کوئی پکچر آپ لینا چاہتے ہیں یا سکرین شارٹ لینا چاہتے ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں اور یا کوئی فوٹو کا آل بم ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی یہاں سے شیپز وغیرہ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا سمارٹ آرٹ جو ہے اس کا ایک ہے یا کوئی گراف چارٹ وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وارڈ آرٹ وغیرہ سارے کا سارے چیزیں ہم ون بائی ون تکیں گے لیکن ہمیں مختصراً اس کا جو تعریف کر رہے ہیں تو انسٹ کے اپشن میں یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے یہ دیکھیں کہ جو انسٹ کے اپشن کے فردر ہے کہ یہ دیکھیں شیپز وغیرہ ہیں آپ اس جو آپ کی ڈیٹس پوز کے نیو سلائد ہے یہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں لے اوڈ بغیرہ اس کی نافی سیٹنگ آپ انسٹ کے اپشن سے کر سکتے ہیں آگے ایک آپ کا اس میں بڑا ایک مین جو چیز مین فنکشن ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے tell me what to do what you want to do تو اگر آپ powerpoint میں کام کر رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کوئی کام کہاں سے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں یہ جو جہاں پہ بیلو کا بٹن لگا ہوا اس میں کہ یہاں سے آپ کو گائیڈنگ ملتے ہیں tell me what you want to do تو اس کو پلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو وہ آٹومیٹک بتا رہا ہوگا آپ ٹائپ کریں لیٹس پوز آپ کہتے ہیں کہ آپ word art انٹر کرنا چاہتے ہیں word art word art تو اس نے automatically open کر دیا insert word art تو آپ اس کو کلک کریں گے تو automatically ادھر چلا جائے گا تو آپ کو جب کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ نے دیکھیں یہاں پہ جو title bar کے لیچے سے جو tabs ہیں یہ tell me what you want تو یہاں پہ آپ کلک کریں تو آپ پہنچ سکتے ہیں جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آج کا lesson ہم ختم کرتے ہیں اور آپ نے practice کرنی ہے practice کرنی ہے اور پھر آپ نے practice کرنی ہے اگر آپ powerpoint کو زیادہ زیادہ سمجھتا تھے اور اس کا یہ ہے کہ powerpoint بہت زیادہ advance level تک جاتا ہے بہت زیادہ اس کی usage ہے اور بہت آپ اس سے کام کر سکتے ہیں ایسے ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی آپ یہ time to time آپ کا ہوتا تھا رہنگا کہ اس کو کہاں کہاں پہ آپ کیسے use کر سکتے ہیں thanks see you soon in next lesson موسیقی